نمسکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواہت ہے دوستو پراشین رومن گپا گیٹ ٹو ہیل کے ریشیو کا پردہ پاس سامنے آئے یہ چوک آنے والے تک ہے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلی شروع کرتے ہیں پراشین سببیتہ اور آدھونک ویشو کے بیچ میں ایک بہت ہی میت پونکڑی پورا تتوک ویدوں کے روپ میں موجود ہے جو پرانی سببیتہ سنسکرائب اور کچھ آشیرے جنک ویشو سے آج کی پیڈی کو روبرو کرواتی ہے وہی ویشو کی کچھ سب سے پراشین سببیتہوں میں پراشین روم کی سببیتہ کا نام بھی شمار ہے جس کو لے کر آئے دن آشیرے جنک کھلا سے سامنے آتے رہتے ہیں لیکن حال ہی میں کچھ ویگیانیکوں نے روم میں پائی گئی ایک گپا کے پیچھے چھپے بھوگر بے رہیسے کو لے کر دلچسپ ویرانوں کا کھلا سکیا ہے اتنا ہی نہیں ان ویگیانیکوں نے اپنی کھوج کے دوران اس بیہد رہیسے میں گپا کو گیٹ ٹو ہیل کا نام دیا ہے ویگیانیکوں کے انسار گیٹ ٹو ہیل دھرتی آوڈ نرک کے بیچ پرویش دوار کے روپ میں کام کرتا ہے اس کے علاوہ بھی اس گپا کو لے کر کئی باتیں سامنے آئی ہیں ویگیانیکوں کے مطابق اس گپا کا رہیسے قریب 2500 ورس پرانا ہیں جو پراشین اکشیتر سائٹ ہیئر پولیس کے پھری گیا پرانت سے سمبندی تھے بتایا جاتا ہے کہ اس گپا کے جریعے کچھ پجاری عشوریت دیوتاو کے سمپرک میں آتے رہتے ہیں وہ سمیں سمیں پر اس گپا کے بھو گرب میں بیلوں اور انے جانوروں کا بلیدان دیا کرتے تھے اس سمیں سے یہ گپا ایک دھارمک اسطل یا مندر کے روپ میں وکھیات تھی جسے پلوٹونیم بھی کہتے تھے پلوٹونین بھی کہتے تھے یا پلوٹو کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس سمیں روم کے سردھالوں کے لیے یہ اسطان بہت ہی آکرشک تھا کیونکہ مانیتا تھی کہ یہاں کی دی جانے والی جانوروں کی بلی انسان اور دیوتاؤں کے بیچ ایک دیویے سمپرک اسطابط کرتی ہے پرمانک سوروپ یہاں کے دیوتا بھی سکاراتمک روپ سے پربھاویت ہوتے ہیں لیکن پتریقہ میں بارے پھروری کو پرکاشت کی گئی انسندان میں پراتت تو اور مانوی جان کے بیچ عجیب و گریب گھٹناوں کا چکر ہے جس کے سمپرک میں آتے ہی جانوروں کی موت ہو جاتی تھی گیٹ آف ہیل ادیان کے پرمک لے خک آور ڈیس برک ایسین وشویت دیال لے کے پراپیسر ہارڈی پھینج نے بتایا ہے کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ جیسی گھاتک گیس ہی ان جانوروں کی موت کا قرن ہے اتنا ہی نہیں شود کرتاؤں نے ریسیٹس کے دوران پایا ہے کہ گفا کے اندر کاربن ڈائی اکسائیڈ کی ماترہ 90% تک پائی گئی ہے تو وہیں گفا کے باہر اس کا اتصار جن 4% سے 35% کے بیچ پایا گیا ہے جس کے کارن آج بھی کئی کیڑے مکوڑے چھوٹے بڑے پکشی اور جانور اس کے آسپاس آنے سے اپنی جان گوا دیتے ہیں دوستو اسی پرکار کی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے کرپیا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر وی لائک جرور کریں دھنیواد